نادرکرم آج تو آڈیلا جیل والے نے کپتان نے طاقتوروں کے کان لال کر دیا ہے ایک بیان دیا اور ایسا بیان دیا جس نے مسلم لیگ نون کا لندن پلین کا جو سکرپٹ بنا گیا تھا اس سارے کا سارا منصوبہ آج ملیہ میٹ کر دیا کپتان چونکہ آج سائفر کیس کے حوالے سے جیل ٹرائل کے اندر سامات چل رہی تھی تو آج امران خان کی ایک قطعیل عرصے کے بعد صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے دوران امران خان نے واضح کر دیا ہے اور اپنی قوم کے نام پیغام دیا ہے اور کپتان نے بتا دیا ہے کہ آپ کا کپتان جیل نہیں کرے گا آپ کا کپتان آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا نادرکرم امران خان کے اس ایک بیان نے طاقتوروں کی کیا یہاں تو پی ڈی ایم والوں کی سب کی جو نیندے ہیں وہ حرام کر دی ہیں اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آخر امران خان کو کیسے اپنے قابو میں کریں انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا امران خان کی پارٹی توڑ کے دیکھ لی امران خان کو یہاں تک کہ جیل میں اس وقت ڈالا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے واضح کیا جو بھی ان کی جانب سے آج تک منصوبے بنایا گئے اتنے ویڈیوز پریس کانفرسز یہاں تک کہ خاور مانکہ کے حوالے سے ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے انٹرویو کیا گیا بشرا بی بی کے حوالے سے تو آج اس انٹرویو اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو کمپین چلائے گی وہ بھی آج خان صاحب نے ملیا میٹ کر دی ہے خان صاحب نے حلفن کہا خان صاحب نے کہا کہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن ہمارا نکاح ہوا تو یہ سارا پروپاگنڈا ساری منصوبہ بندیاں آج امران خان نے دھیر کر دی ہیں اڈیلہ جیل کے اندر آج سارا جو منصوبہ ہے وہ آج خاک مل چکا ہے امران خان نے کیا کہا ایک ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ہی اس کے اوپر سینئر صحافیوں کے جنب سے کیا ردیمال آیا اس کے متعلق بات کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اندر کلاس پہ دیکھے گا اور اگر آپ نبی تک میرے اس یوٹیوب اور فیسبوک چینل کو پولو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ لازمی کرتے چلیں نادکرام امران خان نے آج سائفر کیس کے حوالے سے آج جیل کے اندر ان کا جو ٹرائل چڑھا تھا اس سامات کے دوران صحافیوں کے ساتھ غیر اس بھی گفتگو کی اس سامات کے دوران امران خان نے جنرل کمر جوڑ باجوہ اور امریکی سیفارت خانے کے حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ لی ہے خان صاحب نے کہا کہ میں جنرل کمر جوڑ باجوہ اور امریکی سیفارت خانے کے افیشلز کو عدالت بلاؤں گا ان کو گواہ بناوں گا ان سے پوچھا جائے کہ آخر یہ سب کس نے کس کے کہنے پر کیا خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دونالڈلو کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا اور امران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو خدشہ ہے کہ جو کچھ اب یہ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ لیڈران کے ساتھ تو خدشہ ہے کہ کہیں حالات اب یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں الیکشن سے بھی نہ بھاگ جائیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے جب بھی الیکشنوں کا پاکستان طریقہ انصاف ہی جیتے کی امران خان نے چونکہ آج تقیباً چھے سے ساتھ صحافیوں کو جیل جانے کی اجازت دی کی تھی امران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اور اس سامات کا احوال جانے کی جب سے خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ پہلی یہ اٹرکشن ہے خان صاحب نے واضح کیا کہ جا کر میری قوم کو بتا دو آپ کا کپتان آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا امران خان نے کہا کہ ڈیل کروں گا اور نہ ہی سرنڈر کروں گا جیل میں مرنا قبول کروں گا لیکن ملک چھوڑ کر میں کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ میری قوم کو جا کر بتا دو آپ کا کپتان آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا ساتھ ہی پھر جنرل باجوہ اور ڈونلڈو کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈو کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا انہیں عدالت بولاؤں گا سائفر کیس میں امریکی جو صفارت خانے ہیں اس کے اوفیشلز کو کمر جوید باجوہ کے اوفیشلز کو گواہ بناوں گا پھر ساتھ امران خان نے کہا کہ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا خوف ان کے سر چڑھ کے بول رہا ہے حالات یہ بتا رہے ہیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ الیکشن سے بھی راہ فرار نہ اختیار کر لیں پھر انہوں نے اتنے انٹرویوز کروا ہی تھا کہ امران خان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور بشرا بی بی کے حوالے سے اتنی زیادہ کمپین چلائے گئے تاکہ امران خان کی جو محبت ہے اس لوگوں کے دلوں میں وہ نفرت میں بدل جائے لوگ پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے پی ٹی اے کی مقبولیت کو جو ہے وہ کم کر دیں لیکن خان صاحب کے ایک اس بیان نے وہ سارا ملیا میٹ من کا منصوبہ کر دیا وہ سارا جو سکرپت آوات ستیہ ناس ہو چکا ہے اس سکرپت کا خان صاحب نے کہا کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں یہ بتانے کے لئے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا تو یہ سارا سار الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور امران خان کے اوپر کہ یہ لوگ پی ٹی اے سے متنفر ہو جائیں پی ٹی اے کو محبت کرنے اور پی ٹی اے کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے وہ تھوڑا سا پیچھ ہٹ جائیں مگر انہوں نے یہ کلیر کر دیا اپنی قوم کے اس وقت نائے کم امران خان کی اس بیان کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر حلچل مچی ہوئی ہے اور وہ ووٹرز وہ کارکن وہ سپورٹرز پاکستان تحریک انصاف کے اگر کوئی تھوڑے بہت اس سے تھوڑے سے پیچھ ہٹنے کے بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی تو آج وہ دوبارہ سے اپنی اس راستے کے اوپر اپنی اس پٹری کے اوپر واپس آ چکے ہوں گے کیونکہ خان صاحب نے آج ایک بار پھر سے پیچھے کا مورال نیچے سے اوپر پہنچا دیا ہے اور آج کارکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ آج ڈھرلے سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا کپتان وہ ڈیل نہیں کرنے والا وہ مرنا قبول کرے گا مگر ڈیل کر کے ملک سے بھاگنے والا نہیں ہے ساتھ ساتھ ناج اکرام عمران خان کے اس سے جو یہ سماعت ہوئی تھی تو بارہ دسمبر تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس بارہ دسمبر کو ہی عمران خان اور شاہ محمد کروشی کے اوپر بھی فرد جرم آئید کی جائے گی سائر فرکیس کے اندر پھر گزشتہ روز ہی ابھی مسلم لیگ نون کی جانب سے یا دیگر پارٹیس کی جانب سے یہ بھی الیکشن کمپین کے حوالے سے جو پاکستان ریکین صاحب کا انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بڑی جو ہے پروپوگنڈا کیا گیا کہ عمران خان نے چیئرمنشیپ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ساتھیوں کو نہیں دی تو کسی اور کو چیئرمنشیپ سنبھال دیا ہے عمران خان کو اپنے ساتھیوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو آج ان کا وہ پلین وہ سارا پروپوگنڈا بھی شاہ محمد قریشی نے اڑا کر دیا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے میں عہدوں کے لیے خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کے ضرورت نہیں کل بھی خان کے ساتھ تھا اور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جو لوگ خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ باہر نکلیں عمران خان کے لیے باہر نکلیں پاکستان تاریخ انصاف کے لیے باہر نکلیں تو اس کے اوپر نرکرام سینئر صحافی عمران ریاض نے بھی بڑا زبدس ردعمل دیا عمران ریاض جب سے رہی کے بعد واپس آئیں آہصہ آہصہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان کے آج طویل عرصے کے بعد صحافیوں سے انٹریکشن ہونے کے بعد اپنی ردعمل دیا اپنا پہلا ردعمل ان کی جانب سے دیا گیا عمران خان نے کپتان نے نہیں چھوڑنی آپ کچھ بھی کر لیں وہ اپنے موقف سے اپنے بیانیوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو آج ان لوگوں کو پیغام پہنچ چکا ہے جو پارٹی کو توڑنے یا پارٹی کو مائنس کرنے کی پلاننگز بنا رہے ہیں تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ نہ تو میرے پاس کوئی اب تک بندہ پہنچا نہ میرے سے کسی نے کوئی ملاقات کی نہ کوئی مذاکرات ہوئے یہ وہم یہ دل سے نکال دیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کرے گا عمران خان کسی بھی اس صورت ڈیل نہیں کرے گا مرنا قبول کرے گا مگر اس ملک سے بھاگے گا نہیں آج ناج کرم عمران خان نے آج جیل سے ایسی شوٹ لگائی ایسا زبدس جو ہے سٹوک پھینکا ہے کہ آج مسلم دیگ نون کی ساری جو کمپین ہیں سارے جو بند کمروں میں فیصلے ہیں منصوبے ہیں اس سارے آج دبت دوس ہو چکے ہیں آج ملیہ میٹ عمران خان نے اس بیان کے بعد ہو چکے ہیں اپنی فیڈبیک آئیزار کمنٹ سکش میں لازمی کیجئے گا اپنے بس طرح خیر رکھے گا میرے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ